بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خانوں وزیراعظم عمران خان نے آج ملسی میں خطاب کیا ہے میں ان کے اس خطاب کو چار حصوں میں تقسیم کرتا ہوں آپ بیسے اس کو تین حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں لیکن میں اس لیے اس کو چار حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں کہ ان کے خطاب کا ایک حصہ ایسا ہے جس کو میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں اس لیے میں نے اس کو ایک الگ حصہ بنا دیا اور ان چار حصوں میں سے ان کی تقریر کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا جس کو ہمارے میڈیا نے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ ہمارے میڈیا میں وہی چیزیں بکتی ہیں یہ فضلو شباشری وہ سب چیزیں امپورٹنٹ تھیں لیکن جس حصے میں انہوں نے یورپی یونین کو جواب دیا ہے مغربی طاقتوں کو جواب دیا ہے یہ انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ ایسا کیا ہے یہ کیوں دلیری کے ساتھ ایسا کیا مطلب اس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیرانہ فیصلہ تھا یہ میں آگے چل کر اس پر بات کرتا ہوں آج کی حالات میں جب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے وہ ہر صورت میں چاہتی ہے کہ عمران خان کو ہٹائے اور انٹرنیشنل قوتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہوتی ہیں پھر یعنی وزیراعظم پاکستان کو ہٹانا یا کسی بھی طرح سے ہٹانا یہ اس ان تمام خطروں کو مول لیتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اس پر میں آتا لیکن دیکھئے چار حصے سے کون کون سے ہے جو پہلا حصہ ہے وہ تو انہوں نے چونکہ وہ جنوبی پنجاب میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو عرب کا اضافی اعلان کر رہا ہوں یعنی جو جنوبی پنجاب میں پینسہ خرچوں نے اسے پانچ سو عرب روپے کا اضافہ آہ قومی اسمبلی میں ساؤتھ پنجاب کے لیے وہ کہتے ہیں میں آئی نہیں ترمیم اب لے کر آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ پھر اب جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا وہ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تیسرا انہوں نے کسانوں کے والے سے بات کی کہ ہمارے دور میں کسانوں کے پاس جتنا پیسہ آیا ماضی میں کبھی نہیں آیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ گندم کی کتنی پرائیس ہو گئی کاؤٹن کو میں کسانوں کو کیا مل رہا ہے گندم میں کیا مل رہا ہے تو انہوں نے اور اور اس کے والے سے بات کی خاد ایک چونکہ ایسا ایشو ہے جس پر بلاول بھی سارے راستے بات کرتے ہوئے ہیں کانے وال میں اکارا میں اس پر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں خاد کی قیمتیں بڑی ہیں اور خاد کی قلت پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں پانچ گناہ کم قیمت پہ خاد ابھی بھی مل رہی ہے اور کمی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک لاکھ ٹن خاد چائنہ سے آ رہی ہے اور خاد پر ایک سو بتے سرب کی سبسیڈی دے رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو خطاب تھا پرائم سٹر کا اس میں جو کراؤڈ تھا تو وہ بہت اچھی تعداد میں تھا بہت بڑا کراؤڈ تھا اور دوسرا یہ کہ وہ کراؤڈ بڑا چارج تھا وہ ریسپانس کر رہا تھا وہ ساتھ ساتھ جملے پورے کر رہا تھا عمران خان جہاں رکتے تھے وہاں بات پوری کرتا تھا وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ وہ گفتگو کریں وہ بات کر رہا تھا یہ چلتا پھرتا ٹہلتا اور کرائے پر لائے ہوا کراؤڈ نہیں تھا معلوم ہوتا تھا تو کراؤڈ ایسا تھا کہ جو بڑا چارج تھا انوارڈ تھا بات کو پک کر رہا تھا ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ کیا بات کریں تو یہ ان کی آج کی اس تقریر کی اور پھر عمران خان کا اپنا فلو بھی اتنا اچھا تھا جس انرجی اور فلو کے ساتھ انہوں نے بات کیا ہر ہمیشہ کسی بھی مقرر کا اتنا اچھا فلو نہیں ہوتا اور ہمیشہ اتنا اچھا موڈ نہیں ہوتا یا ہمیشہ اتنی موثر گفتگو نہیں ہو پاتی بعض اوقات مقرر ہیں ان سے جتنی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے یعنی بعض اوقات انسان سوچ کے کچھ سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اتنی موثر بات نہیں ہو پاتی اپنا پوائنٹ اسٹابلش نہیں ہو پاتا لیکن آج عمران خان نے جس انداز میں نیریٹ کیا اپنا پوائنٹ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب میں آتا ہوں تقریر کے بہت ہی امپورٹنٹ حصے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ آج انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے ہمارے والدہ ان غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ پاکستان کو کبھی غلامی نہیں کرنے دینا یعنی پاکستان کی غلامی ہم سے برداشت نہیں ہوتی پھر انہوں نے بات بتائی انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے صفیر نے پاکستان کو خط لکھا ہے کہ روس کے خلاف بیان دے کیا میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی کبھی خط لکھا ہے کہ جو مظالم دھارا ہے جو کشمیر میں بات کر رہا ہے کبھی آپ نے ان کو بھی خط لکھا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ہم نے نیٹو کا ساتھ دیا ہمیں کیا ملا اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا کبالی علاقہ ہمارا اوجڑ گیا اور آپ نے کیا یورپی یونین نے میں خط لکھے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے اپنی اتنی جانے گوائیں اتنا پیسوں کا نقصان کیا ہمیں آپ کی جنگ سے کیا ملا آپ نے ایک شکریہ کا خط لکھا آج آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لئے خط لکھیں روس کو اور پھر انہوں نے کہا کہ ساری نیٹو کے پاکستان کے جتنے لوگ مارے گئے ساری نیٹو کے کل ملا کے بھی پورے پچیس ممالک کے ٹین پرسنٹ بھی نہیں مارے گئے ہوں گے جو پاکستان کا جانے نقصان ہوا تو ایمان خان صاحب نے یورپ کو للکارا مغربی طاقتوں کو امریکہ کو للکارا اور للکار نے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم پورا کرتے چلے جائیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ان کو غلط آگ ٹپ ڈالی گئی ہیں دور آٹھ سے اٹھارہ کے درمیان جب یہاں پر ڈرون حملے ہوتے تھے اور ہمارے جو سیاستدان تھے وہ کوئی ان سے باز پرس نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہماری جو مغرب میں پڑی ہوئی جو ہماری پراپرٹی ہے ہمارا مال ہے ہمارے جو بینک بیلنس ہے وہ سارا ضبط ہو جائے گا اس وجہ سے یہ اپنے ذاتی مفادات میں کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھاتے تھے ان کے کارناموں پر اتراز نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا پیسہ باہر کے ملکوں میں پڑا ہوا تھا اور یہ پیسے کی پوجہ کرنے والے تماشا دیکھتے رہے کیا کسی نے ڈرون کو رکوانے کی کوشش کی انہیں کہا کہ آج ڈرون اٹیک کیوں نہیں ہوتا اور اگر آج ہوگا تو میں ایرفورٹ سے کہوں گا کہ ڈرون کو گرا دیں آجا پھر انہوں نے کہا خدار قوم عظیم قومیں بنتی ہیں کسی سے بھیک مانگ کر یا گھبرا کر یا در کا کوئی قوم عظیم نہیں بنتی امران خان صاحب نے پھر آخر میں اس اپنی گفوگوں کو انکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری روس سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری روس سے دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی دوستی ہے اور چینہ سے بھی دوستی ہے ہم جنگ کے خلاف ہیں ہم امن میں سب کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے یہ جلد از جلد ختم ہو کیونکہ اس سے پوری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ انہوں نے اپنا پوائنٹ کنکلوڈ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے آپ کو یاد ہوگا امران خان صاحب نے absolutely not کہا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی consequences پاکستان کو بھگتنا پڑے ہیں لیکن امران خان صاحب نے کہا کہ ہم کیا غلام ہیں جو آپ کی بات مانتے چلے جائیں اور ہم یہ یہ امران خان نے ایک ایسے وقت میں یہ تقریر کی ہے کہ جس میں یہ بات بہت وسوق کے ساتھ بعض حلقوں میں کہی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل establishment جو ہے وہ اس وقت امران خان کے شدید خلاف ہے اور وہ چاہتی ہے کہ امران خان کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور کسی اور کو حکومت دی جائے اور کل میں نے یہ سوال بھی کیا تھا ٹویٹ کی شکل میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنے ٹویٹر پر کہا تھا کہ اگر امران خان کے خلاف انٹرنیشنل establishment ہے تو امران خان کچھ تو پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہوں گے اور دوسرا اگر انٹرنیشنل establishment امران خان کو ہٹانا چاہتی ہے تو پھر ان کو چہیتا کون ہے وہ کس کو لانا چاہتی ہے کون کس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا اور ان کو کیوں لگتا ہے کہ امران خان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا اور کیا مغرب کے مفادات کا تحفظ اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ ایک ساتھ ہو سکتا ہے یہ ایک سوال ہے جو بہرحال جس کا جواب آپ کو دینا ہے اب یہاں سے یہ دو حصے کمپلیٹ ہو گئے امران خان کی تقریر کے اور یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر تیسرا حصہ جس میں وہ پاکستانی پولٹیکس پر آتے ہیں تحریک عدم اعتماد کو اڈریس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوشش کی جاری ہے لیکن کون ہیں یہ لوگ جو تحریک عدم اعتماد لارے ہیں چار لوگ کون ہیں پھر چاروں پر انہوں نے ایک ایک کر کے بات کی پہلے نواز شریف پہ بات کی پھر شباہ شریف پہ بات کی پھر عاصف زداری پہ بات کی اور پھر مولانا فضل الرمان پہ بات کی ان چاروں افراد کے بارے میں ایک ایک کر کے عمران خان نے بات کی اور جو کراؤڈ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان سے تفاق کر رہا ہے تالیاں بچا رہا تھا ایک ایک جملے پر اور ان کو رسپانڈ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے نواز شریف کی بات کرتے ہیں منتے کر کے باہر چلا گیا کیا کبھی لیڈر گیدر جو ہے وہ لیڈر بن سکتا ہے پہلے یہ جھوٹ بول کے معاہدہ کر کے چلے گئے اب پھر یہ ایسے ہالی ووڈ کی ایکٹنگ کی کہ جی میں مرنے والا ہوں اور یہ باہر چلے گئے اور ترلے منتے کر کے باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی لیڈر گیدر جو ہے وہ لیڈر بن سکتا اور یہ واپس نہیں آرہے مقدمات کو بھگتنے کے لیے جھوٹ بولا بچوں پر بھی تنقید کی اور انہوں نے کہا بچے آج کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے شہری جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ارس Andal کے شہری نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حالات ہے ان کے تین دفعہ کا وزیراعظم اور بچے جو ہے وہ پاکستان کے شہری کہلانے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف کے بارے میں انہوں کہا کہ کون ہے شہباز شریف شہباز شریف وہ ہے جس کا پوچھنا ہے تو آپ مقصود چپڑاسی کو بھرا کے پوچھیں اس کے چار تین سو پہ چتر کروڑ روپے اس کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے اور اس کو پھر انہوں نے بھگا دیا آپ جانتے ہیں کہ مقصود جو ہے جس پر منی روڈننگ کا الزام ہے وہ ایپسکانڈر ہے پروکلیم آف وینڈر ہے اور ایپسکانڈر ہے اور مفروع رشتہاری ہے اور مقصود چپڑاسی جو ہے وہ ایک مرکزی کردار ہے ریفرنس میں جو شباز شریف کے اوپر بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شباز شریف ان کے جو بھائی اور بیٹی ہیں ان کے بھائی اور ان کے بھائی کی بیٹی اور ان کے بچے فوج کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں تنقید کرتے نظر آتے ہیں خود شباز شریف کا حال یہ ہے کہ ان کو جہاں بوٹ نظر آتا ہے اس کی پولش کرنے لگتے ہیں یعنی ان تنقید یہ کر رہے تھے کہ عمران خان کے نواز شریف وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور شباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دکھنے کی یا رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں سے اپنا اقتداء کا راستہ تلاش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل جلانی کا دور نہیں ہے کہ جب آپ ان کے گھر کا سریعہ لگاتے لگاتے وزیراعلا بن گئے تھے اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل جلانی جو تھے یہ زولک کے دور میں جب ایٹی فائیو کے انتخابات کے بعد وزیراعلا پنجاب بنانا تھا تو اس وقت سب سے مضبوط محیدوار جو تھے وہ پرویز الہی تھے چودی شجاعت کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی کو وزیراعلا پنجاب بنا یعنی چودریوں کے پاس وزیراعلا آنی تھی لیکن جنرل جلانی نے ان دونوں کو بلا کر کہا کہ آپ جو ہے وہ قربانی دے دیں آپ سپیکر بن جائیں چودی شجاعت جو ہیں ان کو ہم کوئی اور عوضہ دے دیتے ہیں لیکن چودی شجاعت نے خیر کوئی عوضہ قبول نہیں کیا تھا اور نواز شیف کو آپ جو ہے وہ وزیراعلا بننے دیں اور ان دونوں بھائیوں نے وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بات مان لی اور ان کو وزیراعلا بننے دیا تو یہ جنرل جلانی تھے جن کے ایماء پر اور اسرار پر ان کو وزیراعلا بنایا گیا تھا اور وہاں سے ان کی حساست کا آغاز ہوا تھا اس کی طرف انہوں نے آج عمران خان صاحب نے اشارہ کیا پھر انہوں نے آصف زہداری کا ذکر کیا انہوں نے کہا آصف زہداری اس کو پوری دنیا میں مسٹر ٹین پرسنٹ کا نام دیا جاتا ہے بمبینوں کے سینیما کے ٹکٹ بیچتے بیچتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور پھر انہوں نے کہا جیسے یہ اقتدار میں آئے انہوں نے اتنی پروپٹیاں بنائیں سر محل کا ذکر کیا کہ انہوں نے بیان دے دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے پاکستان نے مقدمہ کیا پاکستان مقدمہ جیت گیا وہ سارا پیسہ پاکستان آ رہا تھا تو ان کو این ارو مل گیا اور یہ وہ پیسے ہڑپ کر گئے آصف زہداری کو کافی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنیا اور پھر کہا کہ اس کو آصف زہداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا اٹھا کر اور آج جو ہے یہ دونوں اکٹھے مل کے طریقہ دمعتماد لارے ہیں اور چارے چوڑ ڈاکو مل گئے ہیں یہ ان کا موقع تھا پھر انہوں نے فضل رحمان کو آج فضلو کہہ کے پکارا انہوں نے کہا کہ جی میں مولانا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ وہ قابل اترام لوگ ہوتے ہیں مولانا تو یہ فضلو ہے اور ڈیزل کے پرمٹ لیے انہوں نے ان کے بات کو دھرایا اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے کہا کہ میں یہودی ایجنٹ ہوں اور میں یہودیوں کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اور اپنا ایجنڈا چلانے کیا ضرورت ہے جب آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے بات کی اور کہا گئے میں فضلو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی اور میری عمر ایک جیسی ہے اور یہ عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے تو کیا اللہ کو جا کے مو دکھاؤ گے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی یہاں پر آپ چاہیں تو اس حصے کو آگے کانٹینیو کر کے کنکلوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو یہاں پر روک کر آخری اسے کو سب سے دہا یعنی پولٹیکل جو پارٹ ہے اس میں امپورٹنس دے رہا ہوں انہوں نے آج عمران خان صاحب نے جو کہتے ہیں کہ گھبرا گیا ہے گھبرا گیا ہے عمران خان جو ہے وہ ڈر گیا ہے تو عمران خان نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ میں نے پچیس سال پہلے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے سیاست میں آیا تھا اور آج بھی میں کھڑا ہوں اور مجھے اقتدار سے کوئی محبت نہیں ہے اور میں ہر طرح کی صورتحال کو فیس کرنے کے لئے تیار ہوں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مجھے اقتدار سے نکالا بھی جاتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں اپنی مہم جاری رکھوں گا اپنی کوشش جاری رکھوں گا اور پھر آخری جملہ جو ساری تقریر پہ بھاری تھا یعنی جو سیاسی حصہ تھا ان کی تقریر کا سارے تقریر میں بھاری تھا وہ جملہ جس پر انہوں نے کنکلیوڈ کیا اور اچانک سٹیٹ چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے کہا کہ میں چوروں کے اس ٹولے سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی تحریک تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو گئی تو پھر جو میں آپ کا حال کروں گا وہ آپ نے سوچا ہے کہ میں کروں گا کیا آپ کے ساتھ یہ انہوں نے کہا اور وہ اتر کے چلے گئے یہ بنیادی طور پر یہ وہی بات عمران خان نے کہی ہے جو تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف طریقے اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا پھر یہ اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ جب تک پھر وہ چاہیں گے یعنی سال چاہیں ڈیڑھ سال چاہیں سوا سال چاہیں جب الیکشن کرانا چاہیں گے اب ٹینور پورا ہونے تک تب تک وہ رہیں گے اور ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا وہ بہت مضبوط بن کر آئیں گے یہ عام طور پر تجزیہ کیا جاتا اور خود عمران خان کو بھی اس کا ادراک تھا اور تب ہی انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مجھے آپ کی طریق ناکام ہو گئی تو پھر میں جتنا طاقتور بن کے ابروں گا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے تو اب یہ ساری صورتحال ہے جو آج انہوں نے کھول کے رکھی ہے ایک طرف انہوں نے اپنے خلاف جو یہاں کے سیاستدان ہے ان کو جواب دیا اور دوسری طرف انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کو یورپ کو جواب دیا ہے اور بڑا تگڑا اور کڑا جواب دیا ہے جو آج کوئی بھی شاید توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ معاف کیجئے گا کہ وہ اس لبو لہجے کے ساتھ اس لبو لہجے کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ اور اتنے سخت الفاظ کے ساتھ یورپ کو جواب دیں گے اور امریکہ کو جواب دیں گے اور مغربی طاقتوں کو جواب دیں گے یہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا جو کچھ انہوں نے شہباز شیف نواز شیف اور باقی لوگ کے بارے میں کہا یہ تو ایکسپیکٹر تھا طریقہ دمیتماعت کے حوالے سے وہ بات کریں گے لیکن یہ غیر متوقع تھا جو انہوں نے یورپ کے حوالے سے اور مغرب کے حوالے سے بات کی ہے اور میں رہا سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ دلیری کے ساتھ جو انہوں نے آج دلیری کا مظاہرہ کیا ہے امنان خان نے یہ جانتے ہوئے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے شدید خلاف ہے ان کو اٹانا چاہتی ہے اس کے باوجود انہوں نے بے خوف ہو کر اور نے در ہو کر جو بات کی ہے یہ قابل تحسین ہے اجاز دیجے اللہ حافظ